ویلکم ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا تاکہ وہ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکے اس کے علاوہ میں اس کرین اس سائٹ پہ رکھتا ہوں آپ یہاں پر جا کے بھی اس کو پڑھ سکتے ہو میٹرکس اینڈ میٹرکس میٹرکس کہتے ہیں ایک میٹرکس کو اور میٹرکس کہتے ہیں ایک سے زیادہ میٹرکس کو تو اب یہ میٹرکس کہتے ہیں کس ہوئے ایم میٹرکس این آرڈڈ ریکٹر انگلر اری آف نمبرز اور فنکشنز تو یہاں پر گورپس دیکھ لیجئے آپ یہ بھی میٹرکس ہے یہ بھی میٹرکس یہ بھی میٹرکس یہ اس کا جرنل فارم ہے تو اگر ہمارے پاس نمبرز ہوں گے میں نمبرز لکھتا ہوں 1,2,3,4,5,6,7 سپوس یہ ہمارے پاس نمبرز ہے اگر میں ان نمبرز کو اس طرح سے لکھتا ہوں گورپس دیکھ لیجئے 1,2,3,4 تک ایک رو میں اور دوسرے رو میں میں لکھوں گا 5 سے یہاں تک 5,6,7,8 اس کو 8 رکھیں گے یہاں پر تو بہت سے میں اس کو یہ دو بریکٹس ڈال دیتا ہوں تو اس کو آگے میں لکھوں گا capital A تو اس فارم میں لکھنے کو ہم کہتے ہیں یہ میٹرکس بن گئی تو میٹرکس ایکچولی یہ نمبرز functions کا ہی ہوتا ہے ایک array جن کو ہم columns یا روس کی shape میں لکھتے ہیں نمبرز کو تو باہر سے جب ہم ان کو ان بریکٹس سے بند کرتے ہیں ایسے اس طرح سے یا اس طرح سے یا اس طرح سے یہ تین بریکٹس میٹرکس میں آتی ہے تو جب ہم اس فارم میں لکھتے ہیں ان نمبرز کو تو اس کو ہم نام دیتے ہیں میٹرکس میں میٹرکس میں اور رپریزنٹ کرتے ہیں ان میٹرکس کو capital letters A B C اس کو یاد رکھے گا capital سمال سے نہیں ہم اس کو رپریزنٹ کرتے ہیں D تو ان کو کہتے ہیں matrices اب یہ AIG A11 A12 یہ کیا ہے اس کو آپ سمجھیں A11 A12 A13 یہ ایکچول ہے کیا اگر میں ایک میٹرکس لکھتا ہوں اس طرح سے A is equal to 1 2 3 4 5 6 یہ میری میٹرکس ہے تو اس میں یہ جو یہ والا پورشن اس کو ہم رو کہتے ہیں جب اس طرح سے ہم لکھیں گے تو یہ جو یہ پورشن 1 4 یہ کالم ہے تو میٹرکس میں رو and کالم تو اس میٹرکس میں دو روز ہیں اور تین کالم ہیں ایک دو تین تو یہ A11 A12 میں A12 پہلے لیتا ہوں A12 اس کا میننگ کیا ہے اس کو یاد رکھیں اس کا میننگ ہے first row and second column یعنی یعنی یہ جو یعنی یہ جو two elements ہے اس matrices میں ہے first row میں اور second column میں امیدہ آپ کو سمجھایا ہوگا تو اسی طرح سے آپ یہاں پر آپ دیکھ لیجی میں اس طرح سے لکھوں گا A22 یہ فائو کیا ہے یہ second row and second column یہ element ہے اس matrices میں جو second row اور second column پہ ہے تو اس طرح سے ہم ان کو represent کرتے ہیں جنرل فارم میں اس طرح سے تو یہ MN یہ last پہ اس کا last element جو last row and last row and last column پہ ہے تو اس کا یہاں پر six یہ اگر میں six کا دیکھوں گا six is second row and third column یہ جو six ہے یہ second row and third column اس طرح سے second row second column five اب میں اگر میں لکھوں گا اس طرح سے a one three اس کا meaning یہ ہوا اس matrices میں first row and third column third column کونے یہ first column second column third column تو اس میں first row and third column پہ three ہے تو باقی کا آپ خود دیکھ سکتے ہو اس طرح سے اس matrices میں اگر کوئی بھی element میں آپ کو بتاؤں گا یہ کس پہ تو آپ کوئی بتا سکتے ہو کہ first row third column اس طرح سے آگر میں six کا بتاؤں گا بتائی یہ کہاں پر ہے یہ second row and second column ہے a two two تو یہ اس کا matrices کے elements کے بارے میں تا یہ m n m into n یہ اس کا order ہے تو اب چلی order of matrices یہ order کیسے ہم declare کرتے ہیں یہ دیکھ لیجئے میں نے matrix لے کی آپ دیکھ لی اس میں two rows ہے ایک دو تو اس سیڑ میں یہ row ہے ایک row دوسرا row اور اس میں یہ ایک column دوسرا column third column تو اس میں column one column two and column three تو اس matrices میں دو rows ہے اور تین columns ہیں تو آپ نے کوچھ نہ پوچھیں گے order بتائیے پھر اس matrices پہلے روز چکھ روز کتنے اس میں کتنے روز ہے ایک دو تین تو اس میں جو روز ہے وہ تین اب columns کتنے ہیں تو پہلے روز ہم لیکھیں گے روز اس میں three rows ہیں اب columns کتنے ایک دو تین چار اس کے columns چار ہے یہ three into four جو ہم لکھتے ہیں it means that means اس matrices کے تین rows اور چار columns ہیں تو اس کو ہم کہتے ہیں order of matrices اس طرح سے ہم matrices کا order represent کرتے ہیں a matrix having m rows and n columns is called a matrix of order m into n یہ اس نے m into n لکھا ہے تو ہمارے پاس two into three three into four m into n اس طرح سے یہ order کسی بھی matrices آ سکتا ہے تو اگر یہ دو matrices ہم دیکھیں گے اس کا order دو rows and دو columns اب اس کا order one row one column تو اب اس کے بعد types of matrices column matrix column matrix کس matrices کو کہتے ہیں جب ہم ہمارے پاس کسی matrices میں جو elements ہیں وہ صرف column میں ہی ہے three four five تو اس کو column matrices کہتے ہیں اس طرح سے row matrix جب کسی بھی matrices کے جو elements ہیں وہ صرف row میں آئے اس طرح سے row میں لکھے ہوئے five six row farm میں ہوں گے تو اس type کی matrices کو row matrices اس type کی matrix کو column matrices کہتے ہیں لیکن اس کا جب order چک کرو گے اس کا order کیا ہوگا one two three یعنی three rows and one column اب row matrix کا order چک کرو one row and one two three four columns تو row form and column form میں جب elements ہمارے پاس کسی بھی matrices میں ہوں گے تو اس کو کہتے ہیں row and column matrices اب اس کے بعد سکیر matrix سکیر matrix ہم اس matrix کو کہتے ہیں جس میں rows اور columns equal ہو یعنی order اس کا two into two three into three یہ دیکھ لیجئے اب تو اگر یہ matrix ہے ہمارے پاس اب اس کے rows چک کریں گے اس میں کتنے rows ہے ایک دو تین اور اس columns کتنے ایک دو تین میں یہاں پر لکھوں گا اس میں 3 rows ہے پہلے ہم rows یہاں پر لکھتے ہیں اس کے بعد اس میں columns کتنے columns بھی 3 تو that means the order of this matrices is 3 by 3 3 rows 3 columns جب ایک اس matrix میں 2 2 2 3 3 rows are equal to columns تو اس matrix کو تو اس matrix کو ہم square matrix کہتے ہیں تو square matrix میں necessary آپ کو ہوگا 2 into 2 3 into 3 4 5 5 6 6 6 اب diagonal matrix square matrix in which all non elements are non diagonal elements are 0 کوئی بھی matrix جس میں آپ کے non diagonal یہ diagonal اس طرح سے اس line پہ جو numbers آتے ان کے بغیر باقی جتنے بھی numbers matrices میں ہوں گے وہ سب 0 ہونے چاہیے تب ہم اس کو diagonal matrices کہتے ہیں جیسے میں آپ پر ایک matrix سکھتا ہوں 1 0 0 2 تو diagonal پہ 1 2 ہے باقی یہ 0 0 آپ یہاں پر اور دیکھ لیجی آپ دوسری matrix سے klik اس کے ڈائیگنل ایلمنٹس کے بغیر جبا کی ایلمنٹس وہ زیرو ہونے چاہیے تب ہی ہم اس کو ڈائیگنل میٹرکس کہتے ہیں تو یہ ہماری ڈائیگنل میٹرکس is 3x3 3 rows and 3 columns سکیلر میٹرکس ایک ڈائیگنل میٹرکس in which all ڈائیگنل ایلمنٹس are equal is called ڈائیگنل میٹرکس is called ڈائیگنل میٹرکس کوئی بھی میٹرکس جو پہلے ڈائیگنل میٹرکس ہو تو کوئی بھی میٹرکس جو پہلے ڈائیگنل میٹرکس ہو گئی اس کے بعد اس کے all ڈائیگنل ایلمنٹس are equal is called سکیلر میٹرکس تو اس کے جو ڈائیگنل ایلمنٹس ہوں گے وہ ایکویل ہونے چاہیے یہ سکیلر میٹرکس ہے اور اس کا ڈائیگنل ڈائیگنل ایلمنٹس فور پور سیم ہے اس طرح سے اب بھی یہ بھی سکیلر میٹرکس ہے اس کے ڈائیگنل ایلمنٹس ٹو ٹو ہے تری بات رہی تو سکیلر میٹرکسیز سکیلر میٹرکسیز کہتے ہیں کہ اسے بھی میٹرکسیز کو جب وہ ڈائیگنل میٹرکس ہو گئی تو وہ پہلے سکیلر میٹرکس ضرور ہو گئی یہ دیکھ لیجئے جب تک نمو سکیلر میٹرکس ہو گئی اس کے بعد اس کے جو ڈائیگنل ایلمنٹس ہیں وہ سیم ہونے چاہیے اور اس کے بعد جو نان زیرو ایلمنٹس نان ڈائیگنل ایلمنٹس وہ زیرو ہونے چاہیے تو جو ڈائیگنل پہ ہیں وہ ایکول باقی سب زیرو اور اس کا آرڈر سیم تو اس کو ہم سکیلر میٹرکس کہتے ہیں نیکسٹ آئیڈنٹس میٹرکس اور یونٹ میٹرکس ایسکیل میٹرکس in which all ڈائیگنل elements are one and rest are zero is called آئیڈنٹس میٹرکس اور یونٹ میٹرکس تو آئیڈنٹس میٹرکس ہم اس کو ہم ریپریزنٹ کرتے ہیں آئیسے کوئی بھی میٹرکس is جس کے مین ڈائیگنل پہ one one ہو اس کو ہم آئیڈنٹس میٹرکس کہتے ہیں ڈائیگنال پہ ہی identity matrix لیکن اس کے لئے condition ہے یہ بھی square matrix ہی ہونے چاہیے یعنی number of rows must be equal to number of columns تو اس کے ڈائیگنال پہ 1 1 اور scalar کے ڈائیگنال پہ 1 کے بغیر 3 3 4 4 5 5 اور ڈائیگنال کے ڈائیگنال پہ 1 2 3 4 اس طرح سے ڈیفرنٹ ایلمنٹس آ سکتے ہیں یہ تینوں ایک کٹیگری کے تین پارٹس ہیں تو identity matrix کو ہم i سے represent کرتے ہیں i3 وہ third order i2 square order تو اس طرح سے اگر میں اسے لیکھوں گا 100 010 001 تو یہ ہماری identity matrix 3 by 3 یعنی 3 rows and 3 columns تو identity matrix بن گئی اب zero matrix matrix اور null matrix تو کوئی بھی matrix جس میں all elements zero ہے اس کو ہم zero matrices کہتے ہیں یا null matrix transpose of a matrix اس کو یاد رکھی اکثر بچوں کو یہاں پر confusion ہو جاتی ہے transpose of a matrix تو transpose of a matrix ہم represent کرتے ہیں اس طرح سے a t b یا اس a کے اوپر چھوٹا سا اس طرح ڈیش مرتے ہیں یہاں پر اس کو ہم کہتے ہیں transpose of a matrix تو transpose کا meaning جب ہم interchange کرتے ہیں rows into columns and columns into row یہاں پر دیکھ لیجئے یہ matrix matrix ہے ہماری two three four five two by two ہے two rows two columns تو اس کو میں transpose کرتے تھا ہوں یہ دیکھ لیجئے یہاں row میں ہے two three میں اس کو لکھوں گا column ہے two three second row میں four five اس کو لکھوں گا column ہے four five ہو گئی transpose تو transpose کا meaning ہے جب ہم rows کو columns میں change کریں گے یا columns کو rows میں change کریں گے تو اس matrices کو ہم کہتے ہیں جو ہم نے transpose کی اس کو ہم کہتے ہیں transpose matrix یہ اسی matrix سے بنتا ہے یہاں A سے ہی ہم نے A transpose بنیا یہ کوئی extra matrix نہیں ہو گئی یعنی original matrix سے ہی transpose matrix بناتے ہیں تو یہاں پر A and A transpose ہم نے rows کو change کیا columns کو change کیا تو transpose matrix اس کا order سیم رہتا ہے یہاں پر 2 into 2 یہاں پر 2 into 2 تو یہ اور ایک ہماری matrix is A چلی ہم اس کا transpose بنا آتے ہیں چونکہ یہاں پر اس کا 2 into 2 order تھا تو transpose میں 2 into 2 اب یہاں پر دیکھ لیجی اس کا order ہے 2 by 3 یعنی 2 rows and 3 columns یہ column ہے تو اب اس کا transpose ہم کریں گے ہم rows کو columns بنائیے 1 2 3 4 5 6 4 5 6 6 تو یہاں پر order کیا change ہوا اس کے rows 3 بن گئے اور columns 2 تو order change ہوا یعنی جو original matrices کا order یہاں پر تھا 2 by 3 لیکن transpose میں order 3 by 2 بن گئے اس کو کیال رکھی گئے یہاں پر square matrix کا order تو same ہی رہے گا لیکن جو square matrix نہیں ہوگی اس کا transpose میں order ضرور change ہو جائے گا تو اس طرح سے میں ایک اور matrices یہاں پر لیکی is equal to 2 3 4 5 6 اس کا transpose خود نکال ہوئے اب symmetric matrix square matrix is said to be symmetric if A transpose is equal to A تو اس کو یاد رکھی symmetric matrix ہم اس matrix کو کہتے ہیں جس رہنگی تو transpose کرتے سامنے اس کا A transpose is equal to A وہ پھر A بن جائے گا یعنی A کو جب ہم transpose کرتے ہیں تو یہ پھر A بن جاتا ہے Symmetric رہتی تو اس matrix کو ہم symmetric matrix کرتے ہیں جب original matrix and transposed matrix دونوں equal ہوں یہ دیکھ لیجا آپ 1 173 اب میں اس کو transpose کرتا ہوں میں نے بھی بتایا آپ کو transpose کرتے سامنے ہم روز کو columns میں change کریں گے یا columns کو روز میں change کریں گے میں یہاں پر اس کو change کرتا ہوں یہ روح ہے اس کو column بناتا ہوں 173 روح میں اس کو column میں لکھتا ہوں 173 اب second minus 56 3 minus 56 اس کو column بنائیں گے اب اس کا order یہ square matrix ہے اس کا order same رہے سکیر matrix 3 rows 3 columns اب آپ دیکھ لیجئے ان دونوں matrices اس کو اور اس کو اب ان میں difference دیکھ لیجئے کیا ہے 173 یا 173 173 column میں 173 column میں 4 minus 5 6 4 minus 5 minus 5 6 تو ہم نے یہاں پر transpose نکالا A کو transpose کیا لیکن وہ پھر A ہی بن گیا which is again equal to A تو کوئی بھی matrix جو اس form میں ہو جس کا ہم transpose نکال یں گے تو وہ پھر matrix original matrix بنتی ہے تو اس matrix کو ہم کہتے ہیں symmetric matrix اب سکیو symmetric matrix اس کو بھی آپ دیکھ لیجئے سکیو symmetric matrix is said to be secure symmetric matrix if A transpose is equal to minus A تو یہ دو ہے یہاں پر بھی A transpose is equal to A جب ہم transpose نکالتے ہیں وہ A کی برابر بن جاتا ہے تو جب سکیو symmetric matrix میں آپ کروگے transpose وہاں بس اتنی اس symmetric اور secure symmetric میں یہی difference ہے وہاں پر A کے برابر اور secure symmetric میں minus A کے برابر اب یہاں پر دیکھ لیجئے یہ A اب اس کو ہم transpose کریں گے چلیئے کریئے transpose روز کو ہم کولم بنائیں گی تو یہ 2 0 2 minus 45 اس کو کولم بنائیں 0 2 minus 45 اب اس کے بعد 2nd کولم minus 2 0 یہ رو ہے minus 2 0 minus 4 اس کو کولم بنائیں گے minus 2 0 minus 4 and 3rd رو 45 4 0 اس کو کولم بنائیں گے 45 4 and 0 رو یہ 3 by 3 matrices ہے 3 rows and 3 columns یہاں بھی 3 rows and 3 columns ہے اب گور سے دیکھ لیجئے یہاں پر دیکھ لیجئے آپ ہماری matrices سے 0 2 minus 45 پہلا رو آگر یہاں پر ہم چک کریں گی اس کا یہاں پر پہلا رو ہے 0 minus 2 45 تو ڈیفرنس کیا ہے یہاں minus 45 لیکن یہاں plus 45 اب جب ہم اس matrix کو minus 1 سے multiply کریں گے گور سے دیکھ لیجئے اسی matrix کو میں minus 1 سے multiply کرتا ہوں and minus 1 into 0 0 اور سے آپ دیکھ لیجئے اب اس matrix کے ساتھ compare کریں یہاں پر 0 2 minus 45 0 2 minus 45 0 minus 245 0 minus 245 0 minus 4 40 0 minus 4 40 تو ہم نے کہہ دیکھا جب ہم نے اس original matrix کو transpose کیا تو یہ برابر آتی ہے minus 1 یعنی minus 1 سے جب ہم اس کو multiply کرتے ہیں یہ پھر A بن جاتی ہے تو کوئی بھی matrix جو اس form میں ہو جس کو ہم transpose کرتے ہیں تو minus 1 کے برابر بن جاتی ہے اس matrix کو کہتے next for any square matrix with real numbers entries A plus A transpose is symmetric matrix and A minus A transpose is secure symmetric matrix اس کو یاد کی A plus A transpose symmetric ho ta A minus A transpose یہاں پر جو آپ کے پاس matrices نکلی وہ سکیو symmetric ہوگی اور A plus A transpose یہاں سا جو آپ کے پاس matrix نکلی وہ symmetric ہوگی یہی اس نے یہاں پر لکھا ہے اب equal matrix two matrices are said to be equal if order is same and the elements in the corresponding places of the two matrices are equal two matrices equal ہو سکتے ہیں جب آپ کے پاس order same ہونا چاہیے اور اس کے element سے elements بھی same ہونا چاہیے یہاں پر one یہاں پر بھی one یہاں پر two تو یہاں پر بھی two ہی ہے تو یہاں پر four یہاں پر بھی four ہی ہے اس ہی ای ای two two ای two two four second row second column first row second column تو کوئی بھی matrix جس میں element same ہے order same ہے تو ان دو matrix کو ہم کہتے ہیں equal matrices identity matrix or unit matrix square matrix in which all diagonal elements are one and rest are zero is called identity matrix identity matrix ہم کہتے ہیں man diagonal پہ one one hole اس سے پہلے میں نے ابھی آپ کو یہ سمجھا یہ identity matrix ہے addition of two matrices دو matrices کو کس طرح سے ہم add کرتے ہیں تو گور سے دیکھ لیجی additions of two matrices دو matrices کا add تب ہی ہوگا اس کے لئے جو important condition ہے اس کا order سیم ہونا چاہیے یعنی اگر کوئی matrices two by two ہے دوسری بھی two by two ہی ہونی چاہیے تب ہی add ہوگا ورنہ add نہیں ہوگا اب add کسی کرتے ہیں یہاں پر three اور یہاں پر ہمارا دوسرا five اس three کو five کے ساتھ add کرنا four ہیں یہاں پر nine اس four کو add کرنا ہے اس nine کے ساتھ یعنی آپ کو یہاں پر آپ نے idea لیا ہوگا جو element پہلی matrices میں جہاں پر ہے اس element کو second matrix میں اس والے element سے add کرنا ہے یہاں پر six تو اب یہاں پر دیکھئی جی six کی جگہ پر کیا ہے three ان دو کو add کر you six plus three یہاں پر one اور یہاں پر last is ka one one plus one تو یہ add بن گیا اب دیکھتے add کرنا کلے گا three plus five is eight one plus one two two plus four six and four plus nine thirteen six plus three nine one plus one two اس کا order کرنا کلا two by three two rows and three columns two matrices add jump کریں گی اس order بھی وہی رہے گا two by three two by two two by two ہی آئے گا تو اس طرح سے ہم دو matrix کو add کرتے ہیں subtraction of two matrices same اس طرح سے subtract بھی اس طرح سے ہم کرتے ہیں کہ دو matrices کو corresponding elements ہیں یہاں پر one یہاں پر minus four اگر میں subtract کرنا ہے a minus b اگر b minus a کرنا ہے تو change ہوگا پہلے b کا element پھر a element a minus b پہلے a element پھر b element تو one minus four اس طرح سے second element ہے اس کا number two minus five three minus six or four minus seven یہاں پر one minus three minus three two minus five minus three three minus six minus three four minus seven is minus three تو اس کا order بھی two by two ہی نکلا two rows two columns تو اس طرح سے ہم subtract کرتے ہیں matrices کو orthogonal matrix تو matrix in which a into a transport is equal to identity matrix کوئی بھی matrix اس matrix کو جب ہم transpose نکالیں گے گھوڑ سے دیکھ لیجے ان دو کو جب ہم multiple کریں گے original matrix کو اس matrix کے transpose سے multiple پھولے وہ بننا چاہیئے identity matrix آپ جانتے ہو جہاں میں diagonal پہ 1 1 باقی 0 تو جب آپ کسی بھی matrix میں یہ condition satisfy fulfill ہوتی ہے تو ہم اس matrix کو کہتے ہیں orthogonal matrix اب آپ ملٹیپل لکیشن اپ ملٹیپل لکیشن نہیں پڑھا وہ میں نیکسٹ ویڈیو میں پڑھا ہوں گا تو یہاں پر اس کو یاد رکھ کی وہاں پر آپ کو سمجھ جائے گا تو جب ہم ا کو ای ٹرانسپوس کے ساتھ ملٹیپل لکیر کریں گے تو جب بن جائے گی identity matrix جس کے من دائیگنال پہ ون ون ہو تو اس matrix ہم کہتے ہیں orthogonal matrix تو یہ تھا ہمارا یہاں تک matrices کے بارے تو اس کے بعد اب ہم نے اس کا multiplication of two matrices وہ میں نیکسٹ کلاس تو اس طرح سے ہم brief ریو کریں گے کہ آج کیا ہم نے پڑھا تو پہلے ہم نے پڑھا matrix سے کہتے ہیں order of matrices یہ بھی سمجھایا column matrix row matrix square matrix یہ بھی پڑھا ہم نے diagonal matrix scalar matrix identity matrix unit matrix zero matrix یہ بھی پڑھا transpose of a matrix symmetric matrix secure symmetric matrix equal matrix zero matrix یہ پڑھا ہے addition of two matrices کس طرح سے کرتے ہیں subtraction of two matrices اور orthogonal matrices تو اس طرح سے ہم نے یہ portion پورا cover کیا تو next video جو ہوگا اس نام سے ہوگا part two matrices part two اس میں cover کریں گے باقی اس کا information multiplication ہے وہ آپ نے پڑھنا ہے تو تھوڑا سے جی وہ میں نیکس پارٹ میں cover کروں گا